بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی ہم جیوگریفی کے ایک سیشن کریں گے یہاں سے شروع ہو کے پورا ایک واکٹ رو اچھا جیوگریفی اصل میں تو ہم نے اس پہ سیکھی ہوئی ہے نا ٹھیک ہے نا کیونکہ دنیا گول ہے اگر آپ اس پہ نہیں سیکھتے نا تو پھر آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ اصل میں یہ پوائنٹ اور یہ پوائنٹ اصل میں ایک ہی پوائنٹ ہے ایک ہی پوائنٹ ہے نا کیونکہ گول ہے تو اب شروع کرتے ہیں پہلے میں آپ سے تھوڑے سے کچھ ایک دو سوال کرتا ہوں تو اگر پیشلی چیزیں آپ کو یاد ہیں اچھا جی سب سے چھوٹا بچہ بتائیں کہ ایفریقہ کیدھر ہے ایفریقہ ایفریقہ کون بتائے گا ایٹلانٹک کیدھر ہے جپان بتائیں کوئی اچھا تو پھر آپ کو تو مشکل سا بتائیں بڑھے گا پاکستان بتائیں کیدھر ہے پاکستان ییس گوڈ گوڈ تو جپان ہمیں پتہ نہ بالکل اس سائٹ پہ ہے ٹھیک اور ہم زیادہ تر آئی الفاظ سیکھیں گے وہ چونکہ الفاظ آئیں گے تو الفاظ سے پیچھے پھر ان کی ہسٹری بھی آتی ہے ان کا سٹوری بھی آپ کو پتہ تھوڑی تھوڑی چل جائے گی تو جپان کا لفظ جو ہے نا جپان والے اصل میں اپنے ملک کو جپان نہیں کہتے نپان کہتے ہیں تو جپان کا جو ان کے ملک میں جوپانو کوئی لفظ ہے نا تو اس کا مطلب ہے لینڈ آف رائزنگ سن لیکن اصل میں وہ اپنے ملک کو نپان کہتے ہیں اور جپان کا ہم نے بات کی تھی نا کہ اس کا جو ٹوکیو ہے دارالخلافہ پاکستان کا کیپٹل ہے اسلام آباد تو جپان کا ہے ٹوکیو ٹوکیو کا پرانا نام تھا ییڈو تو ٹوکیو کا مطلب ہے ٹوورڈز ایسٹ یہ دیکھیں نا ایسٹ کی طرف ہے نا اور مشرق اس طرف مشرق ہے تو یہ ٹوکیو کھڑا ہے تو یہ جپان ہو گیا اب جپان کے آپ نیچے جاتے ہیں نیچے جاتے ہیں تو یہ آسٹریلیا ہے آسٹریلیا کا لفظ کہاں سے آیا ہے آسٹریلیا کا مطلب ساؤدرن آپ نے کبھی دیکھا ہوگا نا وہ جو لائٹیں ہوتی ہیں جو جلتی ہیں پولز پہ سورج کے ریڈییشن کی وجہ سے رات کو ان کو بھی آسٹریلیا بوریولیس کہتے ہیں جو جو نورڈرن لائٹ ساؤدرن لائٹ تو آسٹریلیس کا مطلب ہوتا ہے ساؤدرن کیونکہ یہ ہاف ہے نا اوپر ہے نورڈرن نیچے ہے ساؤدرن تو پرانے ان کی زبان میں آسٹریلیس کا مطلب لائٹن میں یا گریک میں کہتا ساؤدرن شمال جنوبی تو یہ جنوب ہے نا تو یہ شمال ہے تو یہ چونکہ جنوب میں تھا تو اس لیے اچھا اب آسٹریلیا کے بعد یہ جو ہے نا یہ بہت سارے جزیرے ہیں ایک تو آپ کو بہت بشور آپ کو پتا ہے انڈونیشیا سنا ہوئے انڈونیشیا سنا ہوئے اس کا مطلب کیا ہے انڈیا جیسا الفاظ ہے نا انڈین آئیلنڈز انڈونیشیا انڈین آئیلنڈز تو پہلے وہ لوگ یہی کہتے تھے جو بھی اس طرف ہے نا وہ انڈیا ہی ہے تو انڈین آئیلنڈ ہے اس کے کوئی تین ہزار آئیلنڈز ہیں چھوٹے 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 آئیلنڈ تو پتا ہے نا ٹھیک تو انڈونیشیا اور اس کے ساتھ یہ ہے ملیشیا ملیشیا کے جو وہاں پہ لوگ تھے ان کا نام تھا ملائیو اس وجہ سے اسے ملیشیا کہتے ہیں ملائیو ان کے زبان بھی ملے ہے تو یہ ایک چھوٹا سا ہے آج پڑھ سکتے ہیں آپ یہ سنگا سنگا سنگاپور تو سنگا ہوتا ہے جیسے آپ نے دیکھا نا سکھ اپنے نام کے ساتھ سنگ ڈالتے ہیں اکبر سنگ سنگ بنے شیر شیر تو سنگاپور لائن جو سکھنی ہوتی ہیں مطلب ہے سکھوں کی لیڈیز وہ اپنے ساتھ کیا ڈالتی ہیں کور راج مثلا زینت کور کور میں نے the tigress تو سنگاپور وہاں کا انہوں نے سمبل بنائے وہ تھا لائن تو یہ سنگاپور ہے یہ کبھی ملیشیا کا حصہ تھا ٹھیک ہے یہ فلیپینز ہے اس سے بھی پڑے تو فلیپینز کا دارالحکومت کونسا ہے فلیپینز کا منیلا تو یہ یہ جو منیلا ہے نا یہ نیلا وہاں کا ایک فلاور ہے کہ وہاں پہ وہ فلاور ہوتے تھے اس وجہ سے اب آپ دیکھیں آرک کے پیچھے چھوٹی سٹوری ہے اب ہم بہت ادھر سے آئیں تو یہ وہ ڈیٹ لائن ہے جہاں سے ادھر جائیں تو تاریخ چینج ہو جاتی ہے پاکستان کا نام سے پاکستان ادھر آئیں گے پاکستان ادھر ہے پاکستان کا نام سر فار سند تان فار بلوچستان تو سارے آگئے نا اب آپ کو سوال ہونا چاہیے افغانشتان کی تو آگیا افغانشتان اس لیے کہ یہ جو ہمارا خیبر پختون خواہ ہے نا یہ افغانشتان کے ساتھ ملتا ہے نا اس کا نام اس لیے کہ یہ افغانی صوبہ ہے افغانی بولتے ہیں بولی بھی وہاں پہ پچھتا ہوئے جو افغانشتان میں ٹھیک ہوگئے یہ پاسفک ہے پاسفک کا کیا مطلب ہے ہم لفظوں کے ساتھ زیادہ کھیلیں گے پاسفک پیسفل کیونکہ یہ اتنا بڑا ہے کہ اس کا پانی ٹائیڈ سے بھی بہت زیادہ نہیں ہلتا اس کا زیادہ ہلتا ہے تو پاسفک کیونکہ بہت ہیوی ہے نا تو اس پیسفل اور یہ جیسے ایک بیرنگ سی ہے تو یہ بیرنگ کسی بندے کا نام ہے یہ رشیہ ہے نا تو رشیہ میں ایک بہت بڑا بندہ گزرا تھا اس کو کہتے ہیں پیٹر دا گریٹ واہ اس نے بڑی یونیورسٹیاں بنائی تھی تعلیم میں بہت ترقی کی اس کو پیٹر آزم کہتے تو اس نے ایک ڈینش بندے کو ہائر کیا کہ یار آپ اور جا کے ادھر نہ سروے کرو اور ایکسپلور کرو تو اس کا نام تب بیرنگ سی تو اب ہر ایک کے پیچھے دیکھیں نا کوئی نہ کوئی ہوگی نیو زیلند تو یہ بھی یورپ والے ہی جب آئے تو انہوں نے اس کا نام رکھا نیو زیلند یہ آسٹیلیا ہے آسٹیلیا میں بھی یورپ والے ہی آئے تھے تو انہوں نے اس کا نام شروع میں رکھا تھا نیو ہالنڈ کیونکہ ہالنڈ ایک ہی در تھا ان کا تو ان کا چلو یہ نیو ہالنڈ ہو گیا پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ جنہیں صدر میں ٹھیک ہو گیا اور ہم آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں تو کوریا آپ کو پتا ہونا چاہیئے یہ جپان ہے تو یہ کوریا ہے کوریا کا اصل جو پرانا نام ہے وہ ہے چو سان چو سان یعنی کہ جیسے ہے نا یہ لینڈ اف دی رائزنگ سن تو لینڈ اف کام مارنی ٹھنڈ ٹھنڈی صبح چو سان تو لیکن بعد میں وہاں پہ ایک قبیلہ رہتا تھا اس کا نام کا کوریو تو وہاں سے کوریا آئے گا آگے ہم چلے تو اب سوچیں یہ تو آگے ہم منگولیہ منگولیہ میں منگول رہتے تھے ٹھیک ہے یہ چائنہ چائنہ میں چائنہ کا نام بھی اسی طرح ہے کہ وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دو سو سال قبل یہ اس زمانے میں ایک قبیلے ایک لوگ رہتے تھے چن شن یا چن ان کی حکومت تھی تو وہاں سے چن چائنہ نکلا ہوئے تو چائنہ ہو گیا یہ ہمالیہ پہاڑ ہے ہمالایا کیا مطلب ہمالایا 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 کتنی سنو یہ سنو کا گھر برف کا گھر اصل میں اس کا مطلب ہے برف کا گھر تو یہ پھر آ گیا انڈیا انڈیا لفظ کہاں سے نکلا ہے انڈس سے اصل میں ہندوستان تھا ہندو سندھو سے نکلا ہے سندھ دریا تو جب ادھر گریک آئے سکندر آزم گریک تھا گریکو ادھر آئے تو گریک آئے تو انہوں نے اس کا نام رکھ دیا انڈیا ہمارے دریا کا نام رکھ دیا انڈس تو انڈس سے انڈیا تو جب پاکستان اور انڈیا تو کٹھے ہیں انڈیا پاکستان یہ کٹھے ہوتے تھے تو پھر یہ 1947 میں جب الہدہ پاکستان ہو گیا انڈیا الہدہ ہو گیا بنگلہ دیش ہیدھر ہے بنگلہ دیش الہدہ ہو گیا تو وہ انڈس ہمارے پاس رہ گیا تو نام ادھر رہ گیا دریا ساڈے کو لاؤ گیا اب انڈس انڈیا انڈیا انڈس سے آیا انڈس ہمارے پاس آؤں انڈس ہمارے پاس انڈس نہیں ہے تو لیکن نام اس کا اپنا منڈس یہ بنگلہ دیش ہے ادھر ٹھیک ہے یہ دھاکہ لکھا بنگلہ وہاں پہ ایک ٹرائب تھا بنگلہ دیش دیش بنگلہ کا دیش وطن اور یہاں پہ ٹائلنڈ یہ ہے ٹائلنڈ انڈریزی میں اس کو ٹائلنڈ نہیں پڑتے ٹائلنڈ پڑتے ٹائلنڈ میں نے فری فری پیپل سمجھا کی فری پیپل تو یہ بھی ہو گیا میان مار یہ برما کا نیا نام ہے تو ہم صرف وہ دیکھیں گے کہ جہاں پہ اس کے سب سے اونچی چوٹی کونسی ہے ماؤنٹ ایوریسٹ وہ بھی بدے کا نام ہے جارج ایوریسٹ ایک بندہ تھا جس نے چوٹی کی ہائٹ معلوم کی تھی اسی طرح کیٹو جو ہے کیٹو کا نام مانٹگومری نے رکھا تھا لیکن کیٹو کا دوسرا نام بھی ہے گاڈوین آسٹن گاڈوین آسٹن وہ بندہ تھا جس نے کیٹو کا کی ہائٹ معلوم کی تھی یا اس کو سر کیا تھا اس کے نام پہ ہے گاڈوین آسٹن اصل میں اس کا نام یہ ہے تو ہم اس کو کیٹو کیٹو کہتے ہیں کیٹو کراکرم کی چوٹی نمبر آگے جلتے ہیں پاکستان کا تو ہو گیا نا پہلے یہ ہے ایران پاکستان سے آگے چلے تو یہ ہے ایران اور اس کے ساتھ ہے ایراک ایران ایراک ایک جیسے نام نکھتے ہیں ایران ایراک یہ پرانے زبان میں کون تھی آریہ یہ اصل میں اکٹھا ہی تھا یہ بعد میں انہوں نے کہا ہم علیدہ ہوتے ہیں ہم علیدہ ہوتے ہیں ایران ایراک ایران کی زبان کیا ہے پرشین تو اس امپائن کی بوری حکومت تھی پورے علاقے میں تو ان کو کہتا تھا پرشین امپائر تو پرشین فارسی فارسی پرشین ملتا ہے نا لفظ تو یہ تو گیا ایران اور یہ ایراک اور یہ ہے ترکی ترکی کی تو بہت لمبی چوڑی حکومت رہی ہے یہ ایک زمانہ تھا جو پورا رشیہ تھا نا رشیہ میں وان تھرڈ رشیہ پر ترکی کی حکومت گریف ترکی کی حکومت مسلمانوں کا ابھی سنٹرل پوائنٹ ترکی تھا تو یہ ترکی ہے ٹھیک تو ترکی میند ٹرکس اور ادھر بھی آپ دیکھتے ہیں یہ ایک ترکستان بھی ہے یہ ترکمینستان پرانے زمانے اس کو توران کہتے ہیں جیسے اکبال کہتے ہیں اپنے شاعری میں نہ تورانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی جو ہوزو اس طرح ہے کہ مسلمان ہونے چاہیئے آپ اپنے اس میں نہ بٹ جاؤ ٹھیک تو ترکمینستان بھی یہ ٹرکس کے ہیں رشیا پھر بعد میں ایٹین ہنڈڈ میں اس نے سب سے یہ منگولی ہے منگول جو آتے تھے اچھا جی اب یہاں پہ یہ جو علاقہ ہے نا آپ نے ایشیا مائنر کا نام بات میں کبھی سنیں کہ چھوٹا ایشیا اسے بولتے تھے یہ سارا ایشیا ہے نا اس کے بولتے تھے چھوٹا ایشیا اس کے اوپر ایک بلیک سی ہے بلیک سی بلیک اس کو اس لیے کہتے تھے کہ یہاں پہ اکثر شپ جو تھے وہ ڈوب جاتے تھے مطلب ہوایت چلتی تھی شاید تو شپ اپنا راستہ بول جاتے تھے اس لیے اس کا نام رکھ دیا تھا بدقسمت سی بلیک سی اسی طرح ادھر ایک ڈڈ سی بھی ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی آیا ہے بائبل میں بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ قومِ لوت کو تباہ کر دیا تھا ڈیڈ جس کو کہتے ہیں کونسی قوم ٹرائبز آف سوڈم اور گمورہ جن کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا تھا تو ان کو عرب والے کہہ رہے ہیں بہرِ لوت ہم کہتے ہیں بہرِ مردار انگلش کہتے ہیں ڈیڈ سی تو یہ سعودی عرب ہے ٹھیک یہ یامن ہے یامن یامن مین رائٹ ہینڈ لفظ بھی ہے نا یامین یوسف علیہ السلام کے بھائی کا بھی نہ تھا یامین مین دائیات یامن آن درائیٹ سائی یہ یامن یہاں پہ مکہ ہے یہاں مدینہ ہے مدینہ کا پرانا نام کہتا یسرب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ رکھا تھا مدینہ میں نے دہ سیٹی مدینہ تن نبی اس کا نام تھا دہ سیٹی آف پروفٹ یہ جو ہے درمیان میں پتہ ہے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کے لوگ بھی یہ کراس کر کے باہر گئے تھے جب بہت ظلم ہو گیا تھا اس نے ہجرت کر کے ایتھوپیا گئے تھے تو یہ ریڈ سی ہے یہ دیکھ رہے ہیں ریڈ سی تو سی کے نام کلر پہ بھی ہیں یہ بلیک سی ابھی گزر ہے نا یہ ریڈ سی ہے یہ جو کوریا اور چینہ کے درمیان یہ دیکھیں ییلو سی ادھر اسی طرح ایک وائٹ سی بھی ہے ہاں وائٹ و بلیک اسی طرح پہاڑوں میں بھی ہے پہاڑوں میں مانٹ بلانک آپ سنیں گے بلانک مین بلیک مانٹ مین مانٹ ادھر مانٹ بلانک تو لفظوں کے پتہ ہونا چاہیے سعودی عربیہ سعودی کیوں کہتے ہیں ایک فیملی تھی جنہوں نے 1901 میں یہاں پہ دو بڑی علاقے ہیں ایک ہے نجد اور ایک ہے جہاں پہ حجاز یہ علاقہ حجاز ہے قرآن سارا حجاز میں اتر ہے نجد کا مطلب اوپر والا علاقہ اور حجاز کا مطلب بیریر یہ انہوں نے دونوں کو ملا کے نا یہاں پہ حکومت قائم کر لی تھی ابھی بھی انہی کی حکومت ہے تو اس ٹرائب کا اس فیملی کا نام سعودی تھا تو سعودی عربی ہے اس کا اس لیے نام ہے ایدر وائی تو اس کا نام جس عربی ہے ٹھیک ہو گیا اور شام شام کا نام تو شام تو بہت ہی پرانا ہے دنیا کا سب سے پرانا ترین شہر شام کا شہر ہے دمیسکس دمشق جب ہم کہتے ہیں قیامت میں بھی لوگ ادھر آئیں گے حضرت عیسی علیہ السلام بھی ادھر اتریں گے وہ بہت پرانا ہے اچھا جی آگے چلتے ہیں اسرائیل سنا ہوا نا حضرت یقوب علیہ السلام کی اولاد ہے یہ مکہ یہ شام یہ ٹرکی یہ اسرائیل ہے یہاں پہ یہودی رہتے ہیں یہودیوں کے بھی آگے کئی برانچز ہیں دو بڑی برانچز ہیں ایک جیوڈا ہے جیوڈا جو ہیں وہ سودرن میں رہتے ہیں تو جہاں سے جیوڈایزم نکلا یہودی ٹھیک ہے یہ ہو گیا اور یہ ایفریقہ جو ہے نا اس میں آپ دیکھیں یہ ایجپٹ ہے ایجپٹ ہے آپ دیکھیں یہ ایدھر ہے الیکزینڈریا یہاں پہ اسکندر اعظم آیا تھا تو اس کا نام اسکندر اعظم کاغریزم کیا کہتے ہیں الیکزینڈر تو الیکزینڈر اس کا اصل نام اپنی زبان میں تو الیکزینڈر تھا نا ہم اسکندر کہتے ہیں تو اس کو ہم اسکندریا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں تو انگلش میں لکھتے ہیں الیکزینڈریا یہ ایجپٹ آگیا یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ وہ ہے ایریٹریہ سومالیا ایتھوپیا ایتھوپیا والے جو ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ ہم ہمارے جو کہیں گے نا یا حضرت سلمان علیہ السلام سے آ رہے ہیں لگاتار کوئن شیبا سلمان علیہ السلام کے دور سے اس دمانے سے اب میں بھی میں بھی آ رہے ہیں اچھا جی اب ہم آگے چلتے ہیں کچھ الفاظ اور سیکھتے ہیں یہ ہے گریس گریس تو پتہ ہے نا یونان نہیں سنوڑا سکرات بکرات جن کو اولتوں میں پلیٹو ساکریٹیز اریسٹارٹل سکندر اعظم یہ سارے کہاں سے آئے ہیں اور دو تین جو بڑے حکومتیں جنہوں نے کی ہیں ایک انہوں میں سب سے پہلے پڑے لکھے لوگ گریک تھے پھر اس کے بعد رومن تھے پھر جب ہمارا اسلام آیا ہے تو پھر اس کے بعد اسلام تھے اسلام جب آیا ہے تو یہ رومنز اور پرشین ایران والے ان کی بڑی حکومتیں تھیں یہ دونوں حکومتیں ٹوٹ گئی اسلام کے آنے کی وجہ سے اسلام نے دونوں ٹھیک ہو گیا اچھا جی آگے چلتے ہیں اوکے یہ جو سی ہے نا اس کا نام کیے میڈیٹرینین یعنی یہ سنویر ان دے میڈل یہ اس میں اور اس کے درمیان اچھا آپ اس میں دیکھتے ہیں کیا کیا ہے یہ جو ہے سودان سود لفظ جو ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے بلیک یہاں کے لوگ بلیک ہیں نیگرو کا مطلب بھی بلیک ہوتا ہے آپ نے نائجیریہ لفظ آئے گا بلیک پیپل کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے تو ان کے سکن میں اللہ تعالیٰ نے میلینین رکھا ہوا تاکہ وہ حامفل ریز ان کو بسٹرب نہ کریں ورنہ اگر وہاں پہ وائٹ ہو تو ان کو تو کینسر ہو جائے یہ نیچرل پروٹیکشن ہے کہ گرم علاقوں کے لوگوں کی سکن ڈارک ہوتی ہے کیونکہ ان کے سیل میں وہ کلر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا تاکہ وہ حامفل ریز سے بچے رہیں تو یہ بات ہوگی ایتھوپیا کانگو یہاں پہ وہ کانگو ریور ہے کئی دفعہ ہم نے تذکرہ کیا ہے کہ اس ریور میں ڈائمنڈ ہوتے ہیں اور فلانا ہوتا ہے ڈنگلاوز کی شریف بیٹ آگے ہم جائیں گے تو یہ مراکو ہے مراکو مسلمانوں کا ہے مراکش جب ادھر کون آیا تھے سب سے پہلے محمد بن قاسم وغیرہ اسی زمانے میں ادھر بھی مسلمان پہنچ گئے تھے تو مراکش ایک بہت مشہور مسلمان تھے یوسف بن پاشفین انہوں نے یہ شہر نیا بس آیا تھا مراکش مراکش میں اب تک مسلمانوں کی سب سے پرانی ایک یونیورسٹی ہے جو ایک خاتون نے اپنے زیور بیج کے بنوائی تھی اس کا نام ہے فاطمہ الفہیری کی یونیورسٹی ہے ابھی بھی مراکو میں ہے اولڈسٹ لیونگ یونیورسٹی آٹھ سو سال ہو گئے پرانی تنین یونیورسٹی مراکو مراکو میں آپ دیکھیں گے کینری آئیلنڈ کینری کا مطلب ہوتا ڈاغ کینائن فود کینائن میں دے ڈاغ کے مطلب تو کینری آئیلنڈ میں کوکی سن کے ڈاغز ہوتے ہوں گے یہاں پہ ایک آپ کو ملے گا نام وہ ہے جبرالٹر تارک بن زیاد کا نام سنو گو ہے ایک بہت بڑا مسلمان جرنیل تھا جو سپین پہ جس نے قبضہ کیا تھا جبل تارک تو وہاں سے لفظ لکھلا ہے جبرالٹر جب وہ انگریزی میں مختلف ایک شیف سیکھنے کی بات ہے نا جب چیزیں مختلف جگہ پہ جاتی ہیں تو ان کے چیزیں ورڈز چینج ہو جاتی ہیں ایفری کا یہ ایفری یہ گریس والے تھے نا تو یہ گریس والے ہی در آتے رہتے تھے تو وہ دیکھتے تھے کہ یہ سمندر ہے نا تو سمندر کے اوپر فوم ہوتی ہے تو انہوں نے ایفری ان کا مطلب ہوتا ہے فوم ایک راس دا فوم یعنی سمندر کے پرلی طرف ایفری کا کو پرانے کے بانے میں صرف لیبیا کہہ جاتے ہیں یہ دیکھیں لیبیا بہت بڑا ہے کیونکہ لوگ آگے زیادہ جاتے نہیں تھے اس کا نام لیبیا تھا پھر انہوں نے ہالے ہالے ایفری کا ہو گیا ٹھیک ہو گیا اچھا جی یہ ایک زینزی بار ہے یہ جو ایک جیل ہے نا جیل وکٹوریا یہاں سے دریائے نیل نکلتا ہے دنیا کا سب سے لمبا دریائے دریائے نیل جس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رہتے تھے وہ یہاں سے نکلتا ہو ہی تنا دور جاتا 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 ہی ذہر آتا ہے تو اس لیکھ کا نام ملکہ وکٹوریا کے نام ملکہ وکٹوریا سناؤ انگلینڈ کی جو کوئن سب سے زیادہ 64 ہیئرز جس نے انگلینڈ پہ حکومت کی ہے اس کا نام تھا کوئن وکٹوریا تو وہاں پہ آپ دا کوئن کہیں اس کا مطلب ہوتا ہے دا کوئن وکٹوریا 64 ہیئرز آپ سوچیں ایک ہی بندہ کی حکومت جب انگلینڈ سب سے طاقتور تھا تقریبا 1901 سمتنگ تک تو یہ ہو گیا تو یہ ہو گیا یہ انگلینڈ ہے انگلینڈ آپ کو پتا ہے انگلو اور سیکسن سے نکلے جرمنی کے اکثر لفظ سے ہوں گے آپ کھنے ہم برگ برگ میں جرمنی میں ہوتا ہے سیٹی ٹھیک نا تو جتنے پی وہاں پہ اکثر آپ کو ملیں گے ہم برگ فلان بگ فرانس فرانس کا اصل بطلب ہے فری فرانک لیبریٹڈ آزاد لیکن آر لفظ کے پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے کوئی نے کوئی سٹوری ہے اور وہ پتا چلے تو پھر آپ کو تھوڑی سے اس کی ہسٹری بھی آ جاتی ہے اچھا اس کے بعد اب آگے چلتے ہیں یہ تو گرین لینڈ ہے اس کا نام حالانکہ اس میں گرین کچھ بھی نہیں ہے انہوں نے لوگوں کو بے وکوف بنانے کے لیے کہ لوگ یہاں آئیں گے یہاں آتا کوئی نہیں تھا رہنے کے لیے تو انہوں نے کہا یہ گرین لینڈ ہے اس کا نام تاکہ لوگوں کو سبجھے اچھا ٹھیک ہے گرین لینڈ تو چلتے ہیں کوئی سبجھے ہوں گائیں گے تو وہاں پہ کچھ بھی گرین نہیں ہے تو ویسی نام گرین لینڈ ہے یہ ہے ویسے ابھی ڈنمارک کے پاس ڈنمارک کی ہے یہ سویڈن اور ڈنمارک ناروے نوروے ٹیلی نور نوروے کی ہے نور میں نے نورت یہ دیکھیں کتنا نورت پہ ہے اس سے اوپر کوئی ملک نہیں ہے تو اکسٹریم نورت پہ ہے نا ان کنٹریز کو کہتے بھی نورڈک کنٹریز ہیں یعنی کنٹریز ٹورڈز نورت نوروے سویڈن ڈنمارک تو یہاں پہ کمزہ کس کا ہے ڈنمارک کا ٹھیک ہے یہ آئیس لینڈ آئیس لینڈ یعنی کوئی آئیس فیلی یہ سارے ویسے تو اچھا ایک اور بھی یہاں پہ شاید آیا ہوگا آگے کہیں یہ آ جائے گا یہ ہے اٹلانٹک اٹلانٹک کا نام کان سے ہے یہ بھی بتاؤنے چاہیے اٹلانٹک جو ہے نا یہ دیکھیں یہ پہاڑ ہے اٹلس ماؤنٹنز تو گریگ ان کو اٹلس ماؤنٹن کو جانتے تھے تو اٹلس سے انہوں نے لفظ اٹلانٹک نکال ہے تمہیں آگے اٹلس ماؤنٹنز تو بیسے پلیٹو جو گریگ تھا اس نے کوئی لکھا تھا کہ ایک سٹی ہوتا تھا اس کا سٹی کا نام تھا اٹلانٹس اور وہ پتہ نہیں غائب ہو گیا اور ڈوب گیا تو یہ ایک سٹوری بنی ہوئی ہے نا تو اٹلانٹس اس ان کے عدب میں ان کے لٹریچر میں ان کے کتابوں میں ہوتا تھا تو یہ اٹلانٹک ہے ٹھیک ہو گیا اٹلانٹک اب یہ آ گیا امریکہ امریکہ میں اب دیکھتے ہیں ادھر سے چلیں ادھر سے اب دیکھیں یہ ہے ارجنٹینہ یہ ہے چلی چلی کیونکہ چلی کا مطلب تھنڈا چل میں نے تھنڈا کیونکہ ان کے جو یہ انڈز ماؤنٹین ہے نا یہ اوپر برفیں شرف میں ہوتی تو ارجنٹینہ ارجنٹم کا مطلب چاندی تو ہو سکتا یہاں چاندی ہو مجھے پتہ نہیں ہے لیکن لفظ وہی سے ہے ارجنٹینہ اب یہاں پہ ان کے لفظ دیکھیں نا یہ آیا ہے ریو دی جنیریو ریو گرانڈے ریو میں نے ریور دی گرینڈ ریور دی بگ ریور ریو ڈی جنیریو دی بگ ریور اس ٹائپ کے ریو جتنے بھی ہیں اسی طرح آگے چلتے ہیں یہ برزیل ہے برزیل کا مطلب ہے آگ کا شولہ جیسے بھڑک رہا ہو نا انگارہ برزیل وڈ اس سے انہوں نے نکالا ہو پوز کریں ہم دوبارہ پھر رکھ کر لیں گے ازان ہو جائیں